اسلام علیکم ڈیئر ویوبرز میں ہوں شرافت افضل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس ویڈیو میں بیسکلی ہم دیکھیں گے ٹریڈ راؤنڈ اینڈ دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ڈبلیو ٹیو کیا ہوتی ہے اور اس کے ٹریڈ راؤنڈ کب کب ہوئے ہیں یہ پروگرام بہت انفارمیٹی پروگرام ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو انٹرویوز میں جاتے ہیں یا جن کا انٹریکٹلی ریلیشنشپ ہوتا ہے بھی ٹریڈ کے ساتھ اور یہ انٹی ایس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جو انٹرویوز وغیرہ لیے جاتے ہیں یا پھر پی ایسی کے انٹرویوز میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پوچھ جانے والی ہے تو آئیے ہم اپنا اس پر لیکچر شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈیکشن میں ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے دیکھیں پوری دنیا میں اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو وہ جو وار ہوتی تھی بیٹوین دے کانٹریز وہ جنہیں انڈا فیزیکل شیپ میں لڑی جاتے تھی آج کل جو ہے وہ اکنامک وار ہے اور اکنامک وار میں سب سے جو مانج اور جاننے والی جو بار ہے وہ ہے وہ ٹریڈ وار ہے most of the time trade is carried out peacefully under the set of rules overseen by the world بعض اوقات یہ trade جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دنیا میں peacefully طور پہ ان کا agreement ہوتا ہے materialism ہوتا ہے is the base on the wto world trade جو organization ہے اس کے جو manners ہوتے ہیں اس کو follow کرتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سو پچاس سا اس سے زیادہ جو countries ہیں وہ agree ہوتی ہیں in long process carried over the number of year in the various round of trade کے ہم نے trade کو جو ہے peacefully کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ اس کو peaceful طریقے سے اس کو trade کو آپس میں settle کرنا ہے اب دیکھیں یہ بڑا important question ہے کہ difference between get and wto get 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 was an ad hoc and provincial ایک agreement ہوا تھا جو world war second کے بعد ہوا تھا اس کو get کہتے ہیں WTO جو ہے WTO is agreement or permanent its کا agreement between the countries وہ permanent ہوا ہے وہاں ڈاگ بیس پہ تھا get as contracting parties WTO as member ڈبلیو ٹی او میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں وہ پہلے گیٹ کنٹریکٹنگ پارٹیس سی ٹریڈ کے درمین لوگوں کے درمین جو ٹریڈ ہوتا ہے اس کے لیکن ڈبلیو ٹی او جو ہے وہ ایک اس میں ممبرشیپ لینے پر تھی اور اس میں باقی در کیا ہوتے ہیں ممبر ہوتے ہیں گیٹ سسٹم آلاؤڈ ایگزسٹنگ ڈومیسٹک لاجسٹلیشن گیٹ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ کیا ہوتے کہ اگر آپ بائیلیٹ کرتی بھی ہیں تو ڈومیسٹک لی آپ کیا کیسے دین لاجسٹلیشن کر سکتے ہیں لیکن ڈبلیو ٹی او ڈبلیو ٹی او ڈاز ناٹ پرمیٹ دیس اس کے بعد گیٹ سسٹم آلاؤڈ لیسپیوڈ سیٹل سسٹم آلاؤڈ لیکن جو ڈبلیو ٹی او مور پاور فول ہے اور یہ ڈیسپیوڈ سیٹلمنٹ جو میکنیزم ہوتے ہیں فاسٹر اور مور ایفیشنٹ � کرتا ہے اس کے بعد صرف آلاؤڈ لیو ٹی او ڈبلیو ٹی او دہ ورلڈ ٹریڈ آگنیزی اشن ناٹی ناٹی ننیتی فائیف یہ انیچ سو پچاروے ہے سیٹلمنٹ جو بیکٹو انڈ آف ورلڈ وارڈ او اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی لیکن یہ نائنٹین نائنٹی فائیف میں بنی ہے ان افیرڈ گاٹ انڈر ویر ٹو کریئیٹ آہ سپیشلائز یو این او اینجنسی ناون آس آسکتے ہیںٹر نیائنشنی آسکتے ہیں ان انٹرنیشنل مانیٹری درافٹ آئی ٹی او چیٹر انکلوڈ ڈرول آن امپلائیمنٹ کموڈیٹی اگریمنٹ اور اس پہ یہ اس کا ایم بیسیکلی تھا کریئیٹ آئی ٹی او ایو 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 کانفرنس آن ٹریڈ آن ایمپلائیمنٹ آن ہیوانا کیوبا آن نائنٹین فورٹی سیون میں اس کے بعد دیکھیں مینوائل دا سپریٹ ٹارک انوالن فیفٹین کانٹریز بگین ٹو دسمبر نائنٹین نائنٹی فائی آن اس کے بعد دیکھیں تو دکور نیگوشیشن گروپ ایکسپینڈیٹ ٹو ٹوانٹی تھری بائی ٹائم ٹو ڈیل ڈا سائن بیٹوین ٹھارٹی آف اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون اب اگر دیکھیں سو دا نیو جنرل جو اگریمنٹ ٹیرس اینڈ ٹریڈ وال بان ویڈ دا ٹوانٹی تھری فاؤنڈ میمبر آفیشلی ریفرڈ ٹو ٹریڈنگ پارٹی ہے اب دیکھیں فیسٹ راؤنڈ کب ہوا ہے ہم بیسکلی پڑھتے ہیں کہ ٹریڈ راؤنڈ جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں گیٹ ویڈ نائنٹین فورٹی ایٹ میں گیٹ کم انفورس سب سے پہلے بنا آئی ٹیو چارٹر ڈیزائن بٹ ڈاز ناٹ ریسیف اینی اینف سکورڈ فار آئی ٹیو آئی ٹیو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ آزگریزیشن ایک اگریمنٹ ہوا تھا اور گیٹ بھی اسی وقت نائنٹین فورٹی ایٹ میں اگریمنٹ ہوا لیکن یہ جو اگریمنٹ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو گیٹ اور ڈیو ٹیو کا ڈیفرنس بیٹھا ہے کہ اتنا پاورفل اگریمنٹ نہیں تھا اس کا جو پہلا راؤنڈ ہوا ٹریڈ کا وہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ بھائی آنٹین فورٹی نائن میں سیکنڈ گیٹ ڈ ڈ آف ٹری ڈ ٹاک ڈ رف اللہ ڈ اینا نسے پھرینک سیکنڈ راؤنڈ مام نکھین ڈ جو ڈ نائنٹین فورٹی نائن میں اینت ایڈ راؤنڈ مام ناہوғہ روس میں سیکنڈ راؤنڈ دس کا ہوا اب تھر CDC تھ hears راؤنڈ ہاں بنگ تھوڈ ہاگرین راؤنڈ موسیم رو خلان سیکنڈ راؤنگ ٹر فورٹی ٹارف لیول ٹوانٹی فائی پرسن انہوں نے کیا کیا ہے اس راؤنڈ میں کہ جو ٹارف تھا اس کو پچیس پرسن تک لے کیا ہے کٹ کر دیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں جو ٹارف لگایا تھا اس کو کٹ کر دیا تاکہ ٹریڈ ایزی ہو سکے فورٹ راؤنڈ جو ہے نائنٹین فیفٹی سک جنیوہ تھارٹی سکس کنٹریز ٹوک پارٹ اس میں چھتیس ملکوں نے حصہ لیا ٹو پائنٹ فائی بلین ڈالر ان ٹارف وال انیمنیٹی ڈار ریڈیوز کیونکہ ریڈیوز کیا گیا ہے تاکہ فیرلی ٹریڈ ہو سکے جو فورٹ راؤنڈ آئیز میں اس میں بھی ٹارف کو کم کیا گیا ٹارف اس لیے لگاتا ہے تاکہ ٹریڈ ریسٹکشن ہو سکتے ہو ٹریڈ کو فری کرنے کے لیے ٹارف کو ریڈیوز کیا جاتا ہے فیث جو راؤنڈ ہوا منہ 1960 دو ٹھٹیٹو ویڈیوز کی آئیز سے شخصی کیا راہیز میں ٹارپ کیا گیا چیزی sẽ پیار رہیز میں اس کے نام پر یہ ٹرانڈ ہوا اور اس کا بیسی کیم جو تھا وہ نگوشی ایش کیا گیا اور بیسی کیا گیا اور ایورپیو ایک نامی کامیٹی بائن میں سکس راؤنڈ جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی فور تو سکسٹی سیون کے درمیان کینڈے راؤنڈ اس کو کینڈے راؤنڈ بھی کہتے ہیں نیم ان دا آنر آف از اگرنیٹیڈ یو ایس پریزیڈنٹ کور انٹی ڈیمپنگ اس ویل آز ٹاریف اور ممیمرشپ انکریز تو سکسٹی ٹو کانٹری تو اس میں انٹی ٹاریف جو ڈیمپنگ تھی ڈیمپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دومیسٹک کانٹری کے اندر کو کم کر کے بیچنا لیس پریز میں ٹریڈ کو بیٹھانے کے لیے اس کو کیا کیا گیا انٹی ڈیمپنگ کے اوپر بات کی گئی اور اس میں تقریباً سکسٹی ٹو کانٹریز کی ممیمرشپ بڑھ گئی سیونتھ راؤنڈ جو ہوا وہ ہوا اگرے راؤنڈ یہ پنٹا دل سٹیٹ is the most ambitious for reaching the trade round so far achieve include the reduction in agriculture subsidy فل ایس ایس آف ٹیکسٹائل ان کلاوز فارم ڈیویلپنگ کانٹریز ان ایکسٹینشن آف انٹرلیکچئل پراپٹی رائٹ سیونتھ راؤنڈ میں انہوں نے کیا کیا کہ اگری کلچر جو سیکٹر تھا اس کی سبسیڈی کو کم کیا اور ٹیکسٹائل اور کلاوزنگز کی کو کیا کیا اس کو ایس ایس بڑھانے کے لیے اس کی ایس ایس جو انٹرنیشن لیول پہ اس کے لیے اگریمنٹ ہوا اور ہر کانٹری کو اس کا انٹرلیکچئل پراپٹی رائٹ دیا گیا ایتھ راؤنڈ جو ہے 2008 میں دا دوہ راؤنڈ سٹال ان جولائی افٹر دا یو ایس اینڈیا فیل تو اگری تو میر دا پور کانٹری پروٹیکٹ دیر فارمر ان کو جب یہ راؤنڈ ہوا کہ جب وہ انڈیا اور یو ایس جو تھے وہ فیل ہوگے کہ وہ پور جو فارمر ہیں پور کانٹری ان کو جنی حلپ کریں گے تو پھر OECD سیکیٹری جنرل ستید دوہ بریکتھروں نیو نور دیوال ان پولیٹیکل لیدرشپ مور دن انی تھی ایلس ان در سمر پلان تو ہل فردر منسٹریل میٹنگ آ آب راند تو کانٹریزن میں دیکھیں تو یہ آٹھ راوند جو ہیں ٹریڈ کے بارے میں ابھی تک ہو چکے ہیں تایم ان افرد تیس 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 ویدر تیس ایم تو تیس کہ which ؟ wto is uniquely member driven organization with very small staff it can facilitate negotiation develop rule and discipline disseminate information settle dispute so at the end of the organization such as wto is the vehicle whereby the country is currently 153 of them together create تو اس کا یہ دیکھیں یہ سار ہے اس کا conclusion ہے کہ basic جو ایم تھا تریڈ کا وہ کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان ہمانگی پروڈیوز کرنا کنٹریز کے درمیان اب اس ڈبلیو ٹیو اتنا پاورفل ادارہ ہے جو لوگوں کے ڈسپیوٹ کنٹریز کے سیٹلمنٹ کرتا ہے ان کے درمیان میں جو negotiation کرتا ہے اور اس کے علاوہ ابھی تک تقریباً ایک سو 153 جو کنٹریز ہیں وہ ان کے درمیان ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہو چکا ہے thank you so much for listening my video I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی so please subscribe my video and also share this video thank you and Allah